جی سولت ہم کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل سامنے ہیں اور ہمارے ساتھ سینٹر پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین رشی صاحب ہے خان صاحب کو گرفتار کر لیا کہاں معاملہ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا خواہل ہے یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو یہ چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو پبلک نکلے اور آپ دیکھیں کتنا غم و غصہ ہے پبلک کو جتنا مرضی ہم روک لے ہوں اس وقت اتنے تیش میں ہے کہ آپ سوچ نہیں یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا کیا کیا کہ جائے گا دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا دھرنے کا پروگرام ہے اگر پولیس سکون سے بیٹھنے دے تو ہم دھرنا ماریں گے دوسرا یہ بتائیے گا پچھے تو یہاں پہ فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے ہیں کیا کہیں گی سارے معاملات سارے دیکھیں یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں اگر اس اس حکومت میں ابھی بھی ہوش کے ناخر نہ لیے وہ حالات مزید خرابت ہیں لازم میں یہ بتا دیں کہ یہ بات کارکن کی بلکل ٹھیک ہے آپ آئے ہیں باقی لوگ جو ہیں پیڑے کچھ لوگ گیاب بھی ہیں کیا کہیں گی سوالے سے میرے خالے سب موجود ہیں یہاں پہلے گئے ہیں اب یہ زبیر سے میری ملاقات ہوئی ہے جہاں شیخ یاں موجود ہے ندیم بارہ سے ملاقات ہوئی ہے سارے در یہ ہے لازم بس یہ بتا دیں کہ میسیج کیا ہے خان صاحب تو گرفتار ہو گئے ہیں عوام کو کیا میسیج ہے اس ٹھیک ہے پہلے کہتا ہوں وہ ہماری ریڈ لائن ہے عوام گھر نہیں بیٹھے گی اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ لہیدہ بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں کور کر رہا ہے اس کے باوجود یہ بات تو پکی ہے کہ سارے پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے بہت شکریہ آپ نے دکھو سننی ڈاکٹر یاسمین راشت کی ان کا کہنا کی حضات مزید خراب ہونے کی کوشش کی جائے